معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی گرفتار اصل معاملہ کیا ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس خبر کی جو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی ہے ایک ایسا واقعہ جس نے لاکھوں دلوں کو دھڑکایا ہے یوٹیوب کے معروف نام سعد الرحمان جنہیں دنیا ڈکی بھائی کے نام سے جانتی ہے اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی کو لاہور پولیس نے اچانک حراست میں لے لیا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ایک لمحے میں یہ مشہور جوڑا قانون کے شکنجے میں آ گیا آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین معروف یوٹیوبر سعد الرحمان اورف ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی کی گرفتاری سے مطالق خبریں گزشتہ روز سے سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہیں جن پر لاہور پولیس کا آفیشل بیان بھی آ گیا ہے بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس گرفتاری کا پس منظر کیا ہے کیا یہ صرف ایک انسٹاگرام پوسٹ کا نتیجہ تھا یا اس سے بھی کچھ زیادہ لاہور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈکی بھائی اور عروب جتوئی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسلحہ کی نمائش کی تصاویر پوسٹ کی اور یہ بات سوشل میڈیا پر حکومت مخالف ناروں کے ساتھ پھیلائی جا رہی تھی اور ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس جوڑے پر حکومت مخالف مواد کو فروغ دینے کا الزام بھی آئید کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ پوسٹ حکومت مخالف تھی بھی یا پھر کوئی اور کہانی پسے پردہ چھپی ہوئی ہے پولیس اس حوالے سے مکمل تفتیش کر رہی ہے اور ساتھ ہی اس بات کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو اسلحہ اس جوڑے کے پاس تھا وہ لیگل تھا یا نہیں اور پھر جب پولیس نے دونوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچ کی تو عروب جتوئی نے اپنے شوہر یعنی کہ ڈکی بھائی کو اس معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا تو کیا یہ معاملہ صرف ایک انسٹاگرام پوسٹ کا ہے یا کچھ اور جن میں عروب اور ڈکی کو مجھے کیوں نکالا جیسے نارے لگاتے دیکھا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیوز جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں کیا یہی وہ مواد تھا جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا یا یہ معاملہ کہیں زیادہ پیچیتا ہے سوشل میڈیا پر بھی طرح طرح کی جیمگویاں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری مریم نواز کے خلاف بولنے کی وجہ سے ہوئی ہے تو کچھ کا ماننا ہے کہ اسلحہ کی نمائش کے معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے آخر کار جب میڈیا نے لاہور پولیس سے برائے راست رابطہ کیا تو حقیقت سامنے آئیں پولیس کا کہنا تھا کہ اروپ جتوئی نے کراچی میں اسلحہ کی نمائش کی اور سوشل میڈیا پر اسے پھیلانے کی کوشش کی لیکن انہیں صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا تو آخر کیا ڈکی بھائی اور اروپ جتوئی کو اسلحہ کی نمائش کی وجہ سے گرفتار کیا گیا یا یہ محض ایک حکومت مخالف مواد کا بہانہ تھا سچائی جاننے کے لیے ہمیں اس کہانی کے ہر پہلو کا جائزہ لینا ہوگا کیونکہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ